اسلام علیکم ناظرین چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس عمر اطاب بندیال لگتا ہے کہ کافی حد تک پھنس چکے ہیں کیونکہ آرمی ایک کے تحت جو مقدمات چلائے جانے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں خاص طور پر نو مئی کے واقعات کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رینموں کو الزامات کا اور مقدمات کا سامنا ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے اعتزاز حسن اور لطیف خان خوصہ نے جو سپیم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے اس پر فل بینچ تشکیل دیا گیا نو رکنی بینچ جس میں جو ہے آنے والے چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس تارک مسود نے یہ کہہ کر بینچ سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیا کہ جب تک پریکٹس اور پروسیجر بل جو ہے جو کہ منظور ہو چکا ہے اور اس کو سپیم کورٹ سسپنڈ کر چکی ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ بینچ غیر قانونی ہے یہ بینچ سماعت نہیں کر سکتا اور یہ بینچ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتا اس کی پہلے پریکٹس اور پروسیجر بل کا فیصلہ ہونا ضروری ہے اب چیف جسٹس پاکستان نے سات رکنی بینچ تو بنا دیا ہے جس کی سماعت بھی کل ہوگی لیکن بڑی اہم صورتحال ہے اور بڑی درچسپ صورتحال یہ ہے کہ اب چیف جسٹس پاکستان کی سربائی میں یہ سات رکنی بینچ فیصلہ کیا دے گا کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قائم ہونے والے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت نہیں سنے جا سکیں گے اس پہ کوئی واضح فیصلہ سپیم کورٹہ پاکستان دے دے گی اور تمام مقدمات جو سیولین کے خلاف قائم کے جارے ہیں ان سے انہیں روک دیا جائے گا یا سمیم کورٹہ پاکستان اس بات کی اجازت دے دے گی جنہوں نے بھی فوجی تنصیبات پر فوجی افسران کے گھروں پر حملے کیے ان کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت چلایا جا سکتے ہیں اب معاملہ اس وقت بڑا دلچسپ ہے آج بھی جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو جسٹس فائز عیسیٰ نے جو ہے ٹانیجرہ پاکستان سے کہا کہ وہ روسٹم پر آئے وہ بات کہنا چاہتے ہیں اس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں کیونکہ اس بیچ کو وہ غیر قانونی غیر آئینی سمجھتے ہیں جسٹس تارک مسعود بھی ان کی جو ہے موقف کے حامی نکلے اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا گیا جس پر انہیں جو ہے کہا گیا خوصہ صاحب کی طرف سے اور اعتزاد عیسیٰ صاحب کی طرف سے کہ یہ پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے ان کے حقوق کا مسئلہ ہے تو جسٹس تارک مسعود صاحب نے کہا کہ پہلے یہ پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ یاد کیوں نہیں آیا اب کیوں یاد آ رہا ہے کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کے مقدمات قائم ہوتے رہے لوگ سزا پا چکے ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ مقدمات کے خلاف اپیلوں میں جا چکے ہیں لیکن اس وقت شاید اتنی آوازیں ہیں یہ اتنا شور نہیں اٹھایا گیا تھا جتنا اب شور کیا جا رہا ہے جس سے بظہر لگتا یہ ہے کہ ایک ہی جماعت کے موقف کو تقویع دینے کے لیے یا اسے سپورٹ کرنے کے لیے اس وقت ادزاد حیثن صاحب اور جو لطیف خوصر صاحب ہیں مہر قانون وہ میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں اس سے پہلے فوجی عدالتوں نے جو سزائیں دی تھی اس وقت چیف جسس پشاور ہائی کون جسس بکار سیٹھ نے ان سزاؤں کو موتل کر دیا تھا جس کو بعد جو ہے سپریم کورڈا پاکستان نے انہیں بحال بھی کر دیا تھا اور اس سے پہلے بھی کہ یہ سے مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں مقلعہ کے مہابین اور عدالت میں پروسیڈنگ کے دوران اس میں بھی یہ بات زیر غور آئی کہ اس آرمی ایکٹ انیس سو باون کے تحت تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ شہریوں کے خلاف عام سیویلین کے خلاف مقدمات چلائے جا سکتے ہیں مقدمات چلانے کے حوالے سے ایک بڑا واضح جو ہے اس کے اندر موجود ہے اس قانون کے اندر کہ فوج کے خلاف جو ہے کام کرنے والے لوگ جنہیں فوجی افسران کی یا فوجی الکاروں کی معاملت حاصل ہو تو ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں گے آرمی ایکٹ کے تحت یا جنگ کے دوران جو پکڑے گئے لوگ ہوتے ہیں جو فوج کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں اب ایسے مقدمات جو نو مئی کے واقعات ہیں جس میں مقصدان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور خاصتوں پر عمران خان صاحب ملوث ہیں کہ انہوں نے تمام کارکنوں کو اس بات پر جو ہے وہ پرتشدد واقعات کے لیے انہیں جو ہے ابارہ ان کو اور اس طرف جو واقعات ہوئے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ موجود ہے تو اب انہیں آرمی ایٹ کے تحت مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا اب سپریم کورٹ کے پاس جو دو راستے بچیں گے سپریم کورٹ اس میں کر کیا سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں بھی جو مقدمات ہمارے سامنے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے دمران خان صاحب کی حکومت میں بھی ایک بل منظوری کے بعد دوزار انیس تک یہ مقدمات قائم کیے جاتے رہے اور لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اور بعض لوگوں کے خلاف جو ہے اس وقت پینے بھی ان کی پینڈنگ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ عام شہری کے خلاف اگر ٹرائل ہونا ہے آرمی ایٹ کے تحت تو پھر اس پروسیجر کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے ایک رائے سینر وکلا کے درمیان یہ پائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ ایک پیٹرن سیٹ کر سکتی ہے اور یہ ساتھ رکمی ایک ایسا فرصہ دے سکتا ہے جس کے نتیجے میں یہ مقدمات بھی قائم ہو جائیں گویا عمران خان ہو یا پاکستان تیرے کے انصاف کی دوسری لیڈیشپ ہو اس کے خلاف مقدمات بھی قائم ہو جائیں لیکن اپیل کا رائٹ جو ہے انہیں دے دیا جائے اور اپیل کا رائٹ دینے کے ساتھ ساتھ اس کیس کے اندر انہیں اپنی مرضی کا وکیل کرنے اور اس کے ٹرائل کو فیر بنانے کے لیے اس کا اوپن ٹرائل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے کوئی پروسیجر جو ہے وہ اس کو اس کی طرف جو ہے ہدایات دے سکتی ہے دو ہی صورتیں بچیں گی یا سپریم کورٹ اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے واضح طور پر آرمی ایک کے تحت مقدمات قائم کرنے سے روک دے جو بظاہر اس وقت نظر نہیں آتا کیونکہ چیف جسس عمر عقاب بندیار کافی حد تک جو ہے وہ اس معاملے کے اندر اب پھرس چکے ہیں اور دو سینر ججز جن کو واقعی مقدمات میں وہ شامل نہیں کرتے تھے لیکن اس مقدمے میں انہیں اس لیے شامل کیا گیا بینچ کیسا بنایا گیا جسس فائز عیسیٰ اور جسس تارک مصود کو بھی اس بینچ میں شامل کر کے یہ باور کرایا جا سکے کہ فوج کے آرمی ایک کے خلاف ہونے والی ان اپیلوں میں یہ دو ججز ساہبان اور خاص طور پر آنے والے چیف جسس جن کی تیناتی کے حوالے سے بقیدہ نوٹیپیشن جاری بھی ہو چکا ہے ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے حالانکہ سے پہلے جتنے بھی اہم مقدمات ہوئے چیف جسس عمر عقاب بندیار نے بڑی طریقے سے ان سینر ججز ساہبان کو ان مقدمات سے دور رکھا لیکن آج انہیں انتہائی اس لقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب دونوں ان سینر ججز ساہبان نے بھی اس جو ہے جو چیف جسس عمر عقاب بندیار نے طریقہ اختیار کیا تھا انہیں بینچ میں شامل کرنے کا بینچ سے نکلتے ہوئے انہیں بیک فوٹ پر جانے پر مجبور کر دیا جب دونوں نے کہا کہ پریکٹس اور پروسیجر بل کی منظوری تک یہ بینچ چیف جسس عمر عقاب بندیار نہیں بنا سکتے اور یہ غیر قانونی بینچ ہے اب صورتحال یہ ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسس عمر عقاب بندیار میں یہ ساتھ عقاب بینچ جس نے کل سماعت کرنی ہے بڑی اہم سماعت ہے لیکن اس قسم کا فیصلہ ہونے کی امکانات کافی حد تک ہیں کہ مقدمات تو بنیں گے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن فیر ٹرائل کو یقینی بنانے کے لیے اس میں ایک سٹ پیٹرن جو ہے وہ گائیڈ نائن کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے جس کے مطابق جو متاثرین ہوں گے وہ اپنے اپیل کا حق رکھتے ہوں گے یہ سکریم کورٹ کا کل کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے خاص طور پر ملکی سیاست کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے کیونکہ تحریک انصاف مسلسل اس کے ساتھی عمران خان صاحب کے ساتھی پارٹی کے اہم انہیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں ہمیں اختر خان جو لاہور سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے اور لاہور کے حلقہ وین ٹو فائیو کے اندر جہاں پہ خیزہ سعید رفیق اور عمران خان کے مابین قومی اسمبلی کے انتخابات میں مقابلہ ہوا تھا اس کے بعد ہمیں اختر خان یہاں پہ میدان میں تھے ہمیں اختر خان نے بھی آج پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے گویا لاہور کے اندر ایک بڑی وکٹ گری ہے ہمیں اختر خان کو اپنی پی ٹی اے کے سپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا اس حلقے کے اندر جو اثر رسوخ موجود ہے اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو خاصی سپورٹ حاصل تھی کینٹ اور ڈیفنس کے ان علاقوں میں لیکن آج ہمیں اختر خان کا بھی جانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے خاصا بڑا دھچکہ ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں لاہور سے مزید بڑی اہم وکٹیں پی ٹی آئی کی گر جائیں گی جس سے پی ٹی آئی کو جو لاہور کے اندر ایک کارکنوں کی سپورٹ حاصل تھی بڑی تعداد میں وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر مقدمات بنتے ہیں مقدمات آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب چونکہ ابھی تک اور ان کی آلیا کے حوالے سے جو ان کو نوٹسز جاری کیے گئے اس میں ابھی تک وہ شامل نہیں ہو رہے نہ شامل تفتیش ہوئے اور یہ مقدمات بڑھتے بڑھتے بالا آخر ایک ایسا گہرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس سے نکلنا بظاہر آسان نہیں ہے لیکن اگر اسی طریقے سے پارٹی کے اہم رہنما بھی عمران خان صاحب کو چھوڑتے چلے گے تو پارٹی کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات کم ہونے کی بجائے بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں